السلام علیکم جی میں ہوں محمد عباس مسافر سہروسیات کرنا تریخی امارات دیکھنا میرا شوق ہے میرا شہر گجرانوالا ہے میں شروع سے جب سے میں نے ہوش سمالا ہے میں گجرانوالا جو تریخی امارات ہے ان کا ویڈر کرتا رہا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ امارات ختم ہوتی جا رہی ہیں کچھ کی دیکھ بال نہیں ہو رہی کچھ قبضہ گروپ ہیں وہ لوگ اس کو توڑ رہے ہیں یہ آپ کا سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے جی گرمائیر ہیش راجہ رنجیس سنگھ ٹھیک ہے جسے شیر پنجاب بھی کہتے ہیں راجہ رنجیس سنگھ کی گرمائیر ہیش ہے صرف ایک کمرہ رہ گیا ہے ابھی ہم یہاں پہ آئے تھے دو بچوں کو ہم نے دیکھا وہ ان کو توڑ رہے تھے شاید ان کو لالے چاہے کہ اس میں کوئی سونا ہوگا پیسے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے حالانکہ جو لوگ آت پاس رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو بڑوں کو شعور دیں کہ یہ ایک تریخی امارت ہے خدا کے لیے اس کی فاضد کریں یہ امارت ہے اس امارت کے ساتھ یہ سامنے ہے قبرستان یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ جو انگریز اور سکھ ان کی آپس میں جنگ ہوئی تھی انگریزوں کی اور سکھوں کی یہ وہ قبرستان ہے یہاں پہ جو انگریز سوچ کے جتنے بھی سپاہی تھے یا افسر تھے وہ جو جہاں باق ہوئے تھے ان کو یہاں پہ دفن کیا گیا ہے اب ایسا بھائی اگر دکھا سکے تو یہ سامنے دو قبریں ہو رہے ہیں میں نے ان کے بارے میں کافی معلومات لینے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں نے بتایا ہے جی کہ دو مسلمان جرنیل تھے سپاہی تھے افسر تھے جو انگریز کی طرف سے لڑے جنہوں نے جہاں میں شہادت نوش کیا یہ ان کی قبریں لیکن کنفرم نہیں ہے اور ایک ایسا آدمی جو ایک طریق دان تھا اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ سے جنہوں نے تحقیقات کوکب بھی لکھی وزیرہ بات کرانے والے ہیں کوکب صاحب انہوں نے بتایا تھا یہ جو ایریا ہے نا یہ سارا ایریا یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ سکھوں کی اور انگریزوں کی جنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ کافی دلدلی سا علاقہ تھا آپ کو پتہ سات دریائے دریائے چناب بہر ہے دلدلی سا علاقہ تھا تو اس کے باوجود گوڑوں کو یہاں پہ موو کرنے میں کافی دکت کا سامنا تھا اس کے باوجود یہاں پہ جنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے زیادہ تکلیف دا بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامنے آپ کو بیلڈنگ میں در آ رہی ہے آپ گوگل پہ جائیں فرچ کریں اور راجہ رنجیسیں کی جو گرمائی رہائش ہے رسول نگر شہر میں آپ اس کو دیکھیں یقین کریں آپ کو دکھ ہوگا اتنی خوبصورت اتنی پیاری بمارت تھی لیکن آپ یہ صرف ڈانچہ رہا گیا ہے تو آئیں جی آپ کو یہ دکھاتے ہیں ہم قریب سے تو اچھا جی ہم یہ بند بندہ ہو گیا انہوں نے اس علاقے کو دریا کے پانی سے پچانے کے لئے پہلے ہم اس کو اوپر کھڑے سے یہ دیکھیں کبرستان ہے بہتا یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہے نام لکھی ہوئے ہیں ہم آپ کو قریب سے دکھائیں گے اور اویس بھائی یہ بیلڈنگا ہے وہ یہ صرف ایک کمرہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے ڈبل سوری تھا یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹتا جا رہا ہے اور یہ دو کبریں ہیں ان کے بارے میں سوری مجھے علم نہیں ہے ٹھیک ہے اویس بھائی آئیں یہ امارت ہے جی اور آپ اس امارت کو ملاحظہ فرمائیں یہ صرف آخری نشانی رہ گئی ہے جو میں نے تصاویر دیکھی ہیں جو اس کے بارے میں پڑا ہے سنے ہیں اس امارت کے اطراعہ میں بہت سارے کمرے تھے اور ایک انتہائی خوبصورت باغ تھا اس باغ کی باقیات ابھی بھی یہاں پہ ہیں دیکھی جا سکتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ عباس دیکھیں جی مدوم ہوتی جا رہی ہے باغ کے تو ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں عام کا درخت ہے بڑا قدیم اس کی ٹانی ویرہ بتا رہی ہے اس کی شاکھیں بتا رہی ہے بہت پراند رخت ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسا وقت تھا یہاں پہ کتری رونکیں کتنا جاہو جلال ہوا کرتا تھا اور اب یہ صرف وران مارت ہے یہ کھڑا ہوا ڈانچان لوگوں کے لیے نشانے برت ہے جو سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے ہم طاقتور ہیں ہم جو چاہیں کریں لیکن دیکھ لیں یہ بینلنگ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کر کے جائیں تاکہ لوگ آپ کو یاد رکھیں یہ سفید رنگ جو بیڑھ لے گا جی اس کے اندر دو کبریں ہیں ان کے بارے میں کنفرم نہیں ہیں یہ دیکھ لیں جی اس کا ڈانچہ آپ کو مختلف اطراف سے دکھا رہا ہوں ڈانچہ ہی رہا گیا جی بات دونوں چتیں گر چکی ہیں اب کیا کہوں جی اس کے بارے میں یہ کن کریں یہ ہمارا اتنا قیمتی ورسہ ہے جتنا بھی ہیریٹیج ہے مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو انگل ہو کوئی بھی ہو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے یہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو دکھانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اس کی بناوٹ اور جہاں جب آپ آئیں تو ایک بات کا دیان رکھنا ہے جو قوبے ہیں نا وہ آپ کے سر پہ ہلکا پھلکا ٹھیک ہے جی حملہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے روشندان کبھی یہ روشندان تھا درائے چنہ آپ کی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے اوپر کی چھاتا ہے وہ بھی گر چکی ہے یہ بھی روشندان تھا ٹھیک ہے جی یہ روشندان ایسے ہی یہ دیکھیں یہاں پہ ساری ہے یہ بیلنگ تھی یہ شاید یہ ابھی گریہ ہے اس کے لئے لوگ انٹیں بھی اٹھا کے لے گئے ہیں آپ نے اطراف سے اس بیلنگ کو دیکھا ہے اندر سے بھی دکھانے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی انٹ کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ وہی پرانہ تردت امیر ہے کہ ایک وقت تھا اس کا بڑا جہاو جلال تھا جہاں پہ سکھ آرمی جرنیل اور راجہ رنجی سنگھ کتنے کروفر سے یہاں پہ بیٹھتے ہوں گے آج یہ صرف ایک کیا کہتے ہیں اجڑا ہوا دیار ہے جی ٹھیک ہے اجڑا ہوا دار ہے اور یہ ابھی بھی بیس بھائی یہ دیکھیں ابھی بھی سیمٹ جو ہے نا ابھی بھی جو سیمٹ ہے یہ دیکھیں میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں کچھ لوگوں کے لئے بے شک نہ ہوں میرے لئے یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں اور ایک چیز میں اور آپ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں وزٹ کرتا رہا ہوں اپنے جتنے بھی گجرہ والا کا تاریخی مقام آتا ہے ہاں وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی قوم سے کسی بھی کبیلیسز کا تعلق ہے میں نے کوئی وزٹ کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتے جا رہے تھے پھر میں نے سوچا کہ یوٹیوب چینل بنایا جائے ٹھیک ہے اور وہاں پہ میں نے پہلے لسٹ بنائی ہے ہسٹاریکل پلیسز صاحب گجرہ والا وہاں پہ ان کے بارے میں سر میں معلومات ہے آپ وہاں جائیں دیکھیں اور ایک اور بات آج افضل صاحب آیا جی کہتے ہیں ہمیں وزٹ کروا ہے رسول نگر کا افضل صاحب ابھی ہم نے رسول نگر میں پیر جنڈا صاحب دیکھا ہے اس کے علاوہ آپ کو بزار گھومائے ہیں ابھی ایک دو تریخی جگہ ہیں ابھی دریا کا کنارہ بھی ہے لیکن فیلال یہ راجہ رنجیس سنگ کی جو بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ کے آپ کو کیا محسوس ہوئے ہیں جی مجھے یہ دیکھے بہت اچھا بھی محسوس ہوئے اور بہت افسودہ بھی ہوں میں اچھا اس لئے ہوا ہے کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے ابھی تک قائم ہے ٹھیک ہے اور بہت پیاری اس وقت کے لحاظ سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے افسودہ میں اس لئے ہوں کہ یہ دیکھیں اتنی قیمتی اور یہ عمارت ہے اور لوگ اسے یعنی کہ یہ تو رول رہے ہیں اس کو خراب کر رہے ہیں یہ جب ایسے ہی آہستہ آہستہ کر جائیں گے یہ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کا نام نہیں رہے گا بہت شکریہ جی آپ کا آپ نے ان کی بات سنی ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ورثہ جو ہے مہدومی کا شکار ہے اس کو ہمیں بچانا چاہیے عویس بھائی آپ یہ دکھائیں اس کے اوپر جو بھی رہ گئی ہیں یہ پتا نہیں آنے والے ہم دوبارہ آئیں ہم جب بھی آتے ہیں یہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جب بھی آتے ہیں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اب ہم آئے ہیں تو یہ کم ہوئی ہے یہ جگہ یہ دیوار پوری سی ایسے جیسے یہ دروازے ہیں جہاں پہ دروازہ بتا اب یہ کم ہے اب خدا کے لیے ہمیں منوس قرار نہ دے دیئے گا کہ ہم منوس ہیں ہمہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے اس میں ہمارا کوئی خصور نہیں ہے کمرس میں بہت سارے لوگ کہیں گے یار مت جائے کرو آپ کے جانے سے وہاں پہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا کوئی خصور نہیں ہمارا تو دل ہے ہم تو ان کو سیف کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم میں ہمت ہے ہم سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مطلقہ دارے ہیں ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ہمارا برسہ ہے آپ اس کو آئیں اس کو محفوظ رکھیں اور یہ ہو سکتا ہے جب راجہ رجید صاحب یہاں پہ آتے ہوں تو وہ کسی اونٹ کا یا اونٹ گاڑی کا استعمال کرتے ہوں ہمیں پتا نہیں لیکن بیسا اونٹ بڑا صحت ماند ہے ریڈی بھی زبردست ہے ٹھیک ہے اسی بہانے دکھا دیں اور اسی اونٹ کے اوپر سے دیکھیں سامنے آپ کو قبرستان نظر آئے گا سامنے آپ کو قبرستان نظر آئے گا ہاں جی تو ساتھ قبرستان ہے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے جہاں پہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہوگی ہیں ہچرات الارض کچھ سامپ کوئی ایسا ہو سکتا ہے معاملہ اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے بیس بھائی طرح دکھائیں اچھا یہ قبر ہے اس کو پتھر لگائے گئے ہیں سب کچھ جہاں تک علی علاقہ نے بتایا ہے کہ انہیں کہ جو لوہہ کین ہیں وہ کبھی کبار چکر لگاتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ ان کی شاید پوتی تھی یا کون تھی وہ جہاں پہ آئی تھی گوہم والوں نے کافی حفاظت سے رکھا ہوگا ہے میں حیران ہوں قبر سلامت ہے قبر سلامت ہے بیلک سلامت نہیں ہے انگلہ سمجھو باہر ہے یہ لکھا ہوئے جی ویلیم ویلیم ہیو لاکھ ٹھیک ہے جی یہ لیفکرنٹ کرنل تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے یہاں پہ جان گوائی برطانیہ میں پیدا ہوئے لیکن ان کی قسمت میں یہ مٹی لکھی ہوئی تھی انہوں نے یہی پہ پردے خاک ہونا تھا اس طرح یہ دیکھ لیں افضل بھائی یہ سارا کچھ لکھا ہوگا ہے انگریزی میں 22 نومبر 1849 کو یہ سولہ لکھیوں میں انہوں نے جی ٹھیک ہے سولہ لوگ تھے جو جان سے گئے چو سٹھ لوگ زخمی ہوئے اور دس لوگ ایسے ہیں جو ملے ہی نہیں یعنی کہ ان کا نات کنفرم ہی نہیں ہے کہ وہ زخمی ہے جو بھی ہیں ٹھیک ہے اتنا نقصان اٹھایا انہوں نے کہ ساری ان کی جو لکھی ہوئی ہے ہاں جی یہ لکھا ہے کہ کیپٹن جیف ٹھیک ہے اس کی بھی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کی جان سے گیا ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ سارا کچھ لکھا ہوگا ہے اور یہ دو ظاہر میں انہوں نے اس کو بنوایا تھا اس کی یاد میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں یہ ساری انگریزی ہے جی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ آسانی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے بھی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ساری یہ قبروں میں آپ نے دیکھ رہے ہیں مختلف پودے ہیں اور اگے ہوئے ہیں ہمیں آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ حشراتل اور دیسیوں جو ہمارے لئے خطرناک ہو سکتی ہیں یہ بھی مکمل ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے تو ایک افسوس ہے قبریں سلامت ہے لیکن بلڈنگ سلامت نہیں ہے یہ ایک سوالیاں نشان ہے اچھا میں نے آپ کو یہ بلڈنگ دکھائی ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے آپ کو وہ سفید رنگ کی دکھائی ہے جہاں پہ دو قبریں ہیں وہ بھی سلامت ہے سات جو قبریں ہیں وہ بھی سلامت ہے میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ سلامت ہے تو یہ بلڈنگ سلامت کیوں نہیں ہے شاد رہیں عباد رہیں خدا حافظ مجھے مجھے یعنی شاید مجھے 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 موسیقی